بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج آپ کے ساتھ میں شامی کباب کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں اور بہت ہی آسان ہے اس کی ریسپی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور بہت ہی مزے کے بنتے ہیں چلیں شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو بتاتی ہوں میں نے اس کے لئے کیمہ لیا ہے ایک کلو اور دال میں نے لی ہے ایک پاؤ اور دو ادت چھوٹے سائز کے میں نے پیاز باریک کاٹ لی ہے اور دال کو میرے ساف کر کے بھی گو دیا ہوا ہے اس میں جو میں نے مثالیں ڈالے ہیں وہ یہ ہیں نمک میں نے ایک چمچ ڈالا ہے کٹیوی لال مرچ بھی ایک چمچ اور سکھا دھنیا پیسا ہوا ایک چائے کا چمچ گرم مسالہ پیسا ہوا ایک چائے کا چمچ اور حلدی جو ہے وہ آدھا چائے کا چمچ میں نے اس میں ڈالا ہے آپ اپنے ٹیس کے حساب سے مرچ اور نمک کم یا زیادہ کر سکتے ہیں میں اس میں چونکہ اینڈ میں سبز مرچیں بھی ڈالوں گی باریک کاٹ وہ کٹ کے تو اس وجہ سے میں نے لال مرچ جو ہے وہ ایک چمچ رکھی ہے میں نے تین گلاس پانی ڈالا ہے اور اس میں اب میں نے یہ دال شامل کر دی ہے جو کہ میں نے تقریباً ایک گھنٹہ پہلے بھی گو کر رکھتی تھی گی پیاز اس میں ڈال دی ہے اب کیمہ شامل کر رہے ہیں یہ مسالے اس میں ڈال رہے ہیں لسن ایک گھٹھی ہم نے اس کو اسی طرح سابیت ہی اس میں ڈال دینا ہے اور ادرک جو ہے وہ میں نے ایک کھانے کا چمچ کٹی بھی جو ہے وہ اس میں ڈال دی اب میں اس کو پریشر میں تقریباً پندرہ سے بیس منٹ میں اس کو پریشر دے دوں گی اور یہ دیکھیں ہمارا جو ہے کتنا اچھا ڈال بھی گل گئی ہے اور مسالہ ہمارا تیار ہو گیا ہے اس کو اب ہم نے تھنڈا ہونے دینا ہے اور پھر ہم نے اس کو کوٹنا ہے آپ چاہیں تو اس کو چوپر میں چاپ بھی کر سکتے ہیں اور چاہیں تو کنڈی ڈنڈے میں اس کو کوٹ کے بھی آپ کباب کے لئے مسالہ تیار کر سکتے ہیں ابھی یہ ہمارا تھنڈا ہوگا تقریباً ہم نے اس کو نارمل ٹیمپریچر پر رکھنا ہے ایک ہمٹے تک رکھ لیں جب آپ کو لگے کہ یہ اب نارمل ہو گیا گرم نہیں رہا تو ہم اس کو پھر کوٹ لیں گے یہ سبز مرچیں میں نے تقریباً چار سے پانچ حدد لیں ہیں اور اس کو کوٹ رہے ہیں اس کا بہت مزے کا ٹیسٹ آتا ہے سبز مرچ کا اس میں گھٹا ویسے فریش سا تو آپ اسی طرح اس کو ڈالیے گا امید ہے کہ آپ کو بھی اچھا لگے گا اس کا ٹیسٹ ایسے اب ہم نے اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے کیمہ جو ہے ڈال کیمہ کا مٹریریل ہے وہ شامل کریں گے اور اس کو کوٹ لیں گے آپ اس طرح سے کباب بنا کے فریز بھی کر سکتے ہیں اور یہ آپ کے کافی دن چل جائیں گے بچوں کو لنچ میں بھی ہم اس طرح میں تو بچوں کو لنچ میں بنا کے دیتی ہوں اور بچے بہت شوک کے ساتھ کھاتے ہیں اس کو پراتھی کے ساتھ بھی اور بریڈ میں بھی میں رکھ کے دے دیتی ہوں سینڈوچ بنا کے بھی تو بہت آسانی ہو جاتی ہے اس طرح سے ٹائم بھی بچ جاتا ہے اگر ہمارے پاس فریزر میں یہ ریڈی پڑے ہیں اور بس نکالا اور فرائی کر لیا یہ دیکھیں ہمارے کتنا اچھے سے یہ اب کوٹا جا رہا ہے یہ ایک طرح سے گھما کے اس کو ساری طرف سے برابر ہمارا ایک جیسا مسالہ جو ہے وہ تیار ہو اب یہ ہمارا کوٹا گیا ہے اب اس میں میں نے ہرا دھنیا باری کاٹ کے شامل کر لیا ہے اس کو اب مکس کر لیتے ہیں بیسے یہ ہاتھ سے صحیح مکس ہوتا ہے اس لئے میں اس کو ہاتھ سے ہی مکس کرنے لگا ہوں چمچ سے تو یہ اس طرح سے کبھی بھی نہیں سیٹ ہوتا چلیں اب اس کو میں نے مکس کر لیا ہے خود اچھے سے ہمارا یہ مکس ہو گیا ہے بلکل جیسا کہ میں چاہ رہی تھی اب میں اس کی ٹکیاں بنا رہی ہوں یہ دیکھیں درمیانے سائز کی آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے جو آپ کو پسند ہے آپ زیادہ بڑی یا چھوٹی جیسی بنانا چاہیں بنا سکتے ہیں مجھے اس سائز میں پسند ہے اس طرح سے آپ بنا کے ان کو فریز بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اب ٹکیاں ہماری بن رہی ہیں تو پھر ایک انڈا ہم لے لیں گے ویسے آپ چاہیں تو اس میں انڈا اندر بھی شامل کر سکتے ہیں مسالہ تیار ہونے کے بعد لیکن اوپر لگائیں تو زیادہ مزے کا ٹیسٹ آتا ہے اور فرائی ہوتے ہوئے بھی زیادہ اچھا لگتا ہے تو ہم جو ہیں وہ انڈے میں ڈپ کر کے اس کو پھر فرائی کریں گے اب انڈا ہم نے جو ہے وہ پھینٹ لیا ہے اور اب اس میں ہم ڈپ کر کے کباب کو فرائی کریں گے میں ان کو طوے پھر فرائی کر رہی ہوں آئل ہمارا گرم ہو گیا ہوا ہے اور اب اس کو بہت تیز آنچ پہ نہیں پکانا درمیانی آنچ پہ جب آپ کا آئل گرم ہو جائے دھیان رکھیں اس بات کا کہ آئل گرم ہونے کے بعد جو آنچ ہے آپ اس کو ہلکا کر دیں اور پھر ان کو فرائی کریں بہت ہی مزے کی گوشپو آ رہی ہے اور ہمارے کباب جو ہیں وہ تیار ہو رہے ہیں ایک سائٹ سے ہمارے براؤن ہلکے ہو گئے ہیں اب اس پہ ہم پلٹ دیں گے یہ دیکھیں کتنے اچھے ریڈی ہو گئے ہیں بہت ڈارک براؤن نہ کریں درمیانے سے براؤن کی جس طرح کا کلر ہے یہ بہت اچھا لگتا ہے اس کا امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گی ویڈیو اور اگر ایسی بھی اچھی لگے تو ہمیں کومنٹ میں ضرور بتائیں اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولئے گا اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں اوکے اللہ حافظ